موسیقی موسیقی ڈاغ سیکشن کا انچارج فیو کتو اپنے دستے کے ہمراہ ہوتل ویرو کے گرد موجود تھا اسے اس بات کے واضح شہدت مل چکی تھی کہ کچھ اجنبی لوگ اس ہوتل کے ایک بھی دروازے سے اندر داخل ہوئے ہیں ان کی تعداد بھی وہی تھی جو اسے بتائی گئی تھی وہ اپنے چار ساتھیوں سمیت ہوتل کے حال میں داخل ہوا اس کے ساتھیوں کی پوچھت پر بڑے بڑے تھیلے لدے ہوئے تھے جن میں سے مختلف قسم کے ایریل ادھر ادھر نکلے ہوئے تھے جبکہ فیو کتو خالی ہاتھ تھا اور بہت دیز قدم اٹھاتا سیدھا منیجر کے کمرے میں داخل ہوتا چلا گیا کمرے میں مادام گاکیا اپنی مقصود کرسی پر بیٹھی کسی فائل کے مطالعے میں مصروف تھی جیسے ہی یہ لوگ اندر داخل ہوئے مادام گاکیا انہیں دیکھ کر چونک پڑی کیونکہ ان کے سینوں پر ڈاک سیکشن کے مقصود بیج لٹکے ہوئے تھے اس لئے وہ تیزی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی فرمائیے مادام گاکیا نے انتہائی مدبانہ لہجے میں کہا تشریف رکھیے مادام گاکیا میرا نام فیوک کتوف ہے اور میں ڈاک سیکشن کا انچارڈ ہوں مجھے آپ کے متعلق مکمل یقین ہے کہ آپ روسیہ کی ذمہ دار شہری ہیں اور آپ کا ریکارڈ بے داگ اور صاف ہے اس لئے مجھے یقین ہے کہ آپ ہماری مکمل امداد کریں گی فیوک کتوف نے سپارٹ لہجے میں کہا بلکل جناب آپ سے تعامن اور آپ کی خدمت ہمارا اولین فرض ہے مادام گاکیا نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا پھر بتائیے کہ وہ اجنبی افراد جو آپ کے ہوتل میں داخل ہوئے ہیں اس وقت کہاں موجود ہیں اور دیکھئے اس بات سے انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے پاس حتمی ثبوت موجود ہے کہ وہ اجنبی آپ کے ہوتل میں موجود ہیں وہ اکمی تروازے سے اندر داخل ہوئے ہیں اس لئے اگر آپ ان کو پکروا دیں گی تو آپ کی حبل وطنی ہر قسم کے شب کو شبہ سے پالتا رہے گی اور آپ کی پارٹی کو آلہ کردگی کی رپورٹ بھی کی جائے گی یہ لوگ روسیا کے لئے انتہائی قدرناک ہیں لیکن اگر آپ نے انکار کیا اور ہم نے انہیں خود ٹریس کر دیا تو اس کے بعد آپ کی پوزیشن ان لوگوں سے بھی زیادہ خراب ہو جائے گی اور آپ ان سے بھی بڑی مجرم کردانی جائیں گی اور یہ بات آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ ڈاک سیکشن انہیں ہر قیمت پر ٹونڈ نکالنے کے مکمل ذرائے رکھتا ہے اس لئے سوچ سمجھ کر جواب دیجئے گا فیو کتوف نے سخت لیجے میں تفصیلی بات کرتے ہوئے کہا میں ساپ کوئی سمجھتی ہوں مسٹر فیو کتوف مجھے ایسے ہی اتنے بڑے ہوتل کا منیجر نہیں مقرر کیا گیا میں آپ کی اور اپنی پوزیشن بھی اچھی طرح جانتی ہوں مجھے اس بات کا علم ہے کہ آپ کے پاس لا مادود اختیارات ہیں لیکن آپ مجھے بھی ایک عام عورت نہ سمجھیں اس لئے برائے کرم اس طرح کی دھمکیاں نہ دیں جہاں تک اجنبیوں کا ہوتل میں داخلے کا تعلق ہے میں اسے قطن لا علم ہوں اگر آپ انہیں ٹونڈ نکالیں تو یہ مجھ پر بھی احسان ہوگا میں کسی دشمن کو ایک لفے کے لیے بھی اپنے ہوتل میں پرداشت نہیں کر سکتی مادام گاکیا نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے قدرک کرخت پلیجے میں جواب دیا اسے دراصل فیو کتوف کی دمکیوں پر غصہ آ گیا تھا اور اس نے فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ خود اپنی زبان سے اقرار نہیں کرے گی ٹھیک ہے اگر آپ کا یہی جواب ہے تو ہم خود ہی تلاش کر لیتے ہیں فیو کتوف نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا میں اور میرا عملہ آپ کی ہر لحاظ سے امداد کرنے پر تیار ہیں مادام گاکیا نے سر ہلاتے ہوئے کہا اوکے شکریہ فیو کتوف نے کہا اور پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو مقصود انداز میں اشارہ کیا اور وہ دیزی سے سر ہلاتے ہوئے کمرے سے باہر نکلتے چلے گئے جبکہ فیو کتوف وہیں صوفے پر پیٹ گیا آپ کو کس نے سپلا دی ہے کہ ہوتل میں آج نبی داخل ہوئے ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ کو اطلاع غلط ملی ہے مادام نے بھی اپنی کرسی پر دوبارہ سنبھالتے ہوئے کہا ہماری اطلاعات کبھی غلط نہیں ہوتی مادام ابھی نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا فیو کتوف نے بڑے تنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا اور مادام خاموش ہو گئی ظاہر ہے اب وہ مزید کیا بھی کیا سکتی تھی ویسے اس کا دل بری طرح تڑک رہا تھا وہ ڈاک سیکشن کی کردگی کو اچھی طرح جانتی تھی ان کے لیے کسی کو تلاش کرنا کوئی مشکل کام نہ تھا بہرحال اب جو ہونا تھا اس نے انکار تو کر رہی دیا تھا اور وہ سوچ رہی دی کہ اگر یہ لوگ پکڑے گیا تو پھر وہ یہ کہہ کر اپنی جان بچا لے گی کہ عملے کا کوئی آدمی ملوث ہو سکتا ہے اسے اس کا علم نہیں ہے تقریباً آدھے گھنٹے بار فیو کتوف کا ایک ساتھی کمرے میں داخل ہوا باس باقی تمام ہوتل چیک کر دیا گیا ہے صرف سٹورز باقی ہیں اور چیکنگ میشینری بتاتی ہے کہ میٹ سٹور میں ریڈ لائٹ ہے اس نے آتے ہی کہا اوہ واقعی یہ چھپنے کی اچھی جگہ ہو سکتی ہے آئیے مادام آپ کے سامنے ہی تمام کروائی مکمل کی جائے گی فیو کتوف نے اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا چلیے مجھے کوئی اتراز نہیں مادام نے اٹھتے ہوئے کہا لیکن اس کے ذہن میں پنچال سے اٹھ رہے تھے اسے یقین آ گیا تھا کہ آپ جنگ لمحوں کی دیر ہے یہ لوگ تو واقعی میٹ سٹور میں چھپے ہوئے ہیں مختلف راداریوں سے گزرنے کے بعد جب وہ میٹ سٹور کے سامنے پہنچے تو وہاں دس بارہ آدمی موجود تھے ایک شخص نے بڑی سی مشین میٹ سٹور کے دروازے پر چپکا رکھی تھی اور اس مشین پر سرخ رنگ کا ایک پل فتیزی سے جل بجرہا تھا اوکے مشین ہٹاؤ اور مادام سٹور کا دروازہ کھولو فیو کتوف نے کہا اور اس کے ساتھی اس نے اپنے اوورکوٹ سے مشین گن پہر نکال لی اس کے ساتھیوں نے بھی اپنے اوورکوٹوں میں سے مشین گن پہر نکال لی مادام گاکیا نے کم پتے ہاتھوں سے تعلق کھولا اور پھر تکیل کر اس نے پاری دروازہ کھول دیا دروازہ کھلتے ہی سٹور کے اندر خود بخود ہلکی روشنی کے بلب جل اٹھے اور فیو کتوف اپنے ساتھیوں سمیت مشین گنے سنبھالے اندر داخل ہو گیا وہ لوگ بہت چوکنے انداز میں اندر داخل ہوئے تھے اور مادام کے چیرم بج گیا تھا اسے اب امران اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ اپنی دردناک موت بھی یقینی نظر آ رہی تھی اس کے ساتھ یہ مریاج کے اپیسوڈ کے اختتام ہوا کہانی کر چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیک آنکو پریس کر دیجئے تاں کہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے شکریہ موسیقی